اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر اور آپ کو معلوم کہ آج کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تتشارنگاروں کی رائے آج جب میں دفتر آنے کے لیے گھر سے نکلا تو خلاف معمول آج لاہور میں مجھے اس وقت سے تقریباً تیس فیصد کم وقت لگا دفتر پہنچنے میں جو نارمل روٹین میں لگا کرتا ہے ٹھہر میں ٹریفک نہیں تھی لاہور میں وہ ہمہ ہمی اور وہ نہیں تھی جو شکروش جو عام طور پر لاہور کی زندگی کے اندر آپ کو نظر آتا ہے اور جب میں نے دفتر پہنچ کے خبروں کا جائزہ لینا شروع کیا تو آج پتا چلا کہ ایک سانحہ ہوا ہے اور اس سانحے کا ماتم کسی بھی طرف بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے وہکلا کی طرف بیٹھیں تو ادھر بھی ایک ماتم کا سماحہ ہوگا اور ان کے خیالات کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو ایک سو ایک جواز بھی مل جائیں گے اور آرگومنٹ بھی مل جائیں گے اور اگر ان لاچار مریضوں کی بات کریں جن کے موں سے آکسیجن ماسک ہٹا دیے گئے اور جن میں سے کچھ جو ہیں وہ اسی صدمے سے کہلیں یا اسے شوق سے کہلیں اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا بھی ایک الگ ماتم بنتا ہے اس پورے پروسس کے اندر آج لاہور میں ایک بہت بڑا سانیا ہوا ہے اور وہ سانیا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے محافظوں نے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے حملہ کیا پاکستان کی نہیں ایشیا کی سب سے بڑی بار کے ممبروں نے یہ کام سر انجام دیا اور یہ واحد بار ہے جو کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے مقدمے میں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی پاکستان کی واحد یونیک بار ہے اس بار کے جونئر ممبروں نے آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارلی ایلی جی یعنی پنجاب ادارہ برائے قلب کے اوپر حملہ کیا وہ شہکار جس کے اوپر شہباز شریف ناز کیا کرتے تھے اس کے اوپر حملہ ہوا مریضوں کو دادو کوب کیا گیا ان کو جو ہیلتھ کی فسیلٹی ہے وہ ڈینائے کی گئی اور ڈاکٹروں کو بھی ٹھیک ٹھاک دھویا گیا لیکن اس دوران جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن تھی جس کے بڑے چرچے تھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے تین ماہ سوچو بچار کیا ہے اور پھر یہاں پہ پنجاب میں آئی جی پانچ ماہ آئی جی اور چھٹا میرا خیال چیف سیکٹری اپوائنٹ کیا ہے اور لاہور کی تمام پولس جو ہے وہ موں میں گھونیاں ڈالے بیٹھی رہی اور موقع پہ موجود میرے ایک جنئر دوست نے بتایا کہ دا مومٹ پولس والوں نے پہلی دفعہ ان کا طریقہ ہے نہیں جی وہ زمین پہ مارتے ہیں چھڑی انہوں نے پہلی چھڑی ماری اور اس کے بعد سات منٹ کے اندر اندر وہاں پہ کوئی وکیل موجود نہیں تھا یہ کام ایک گھنٹہ پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ چار چھے جتنی بھی جانے گئی ہیں ابھی تک ڈاکٹر اس پر بارے میں کلیر نہیں ہے یہ بچائی بھی جا سکتی تھی لیکن کیوں نہیں ہوا کیونکہ ان کا کہنا تھا انہیں اوپر سے حکم نہیں ملا یہ واقعات کا وہ تسلسل ہے اب اس سانہ کا کس کو ذمہ دار کہلایا جائے اس کو کہا جائے جو ایک بے زبان شخص جو ہے وہ پنجاب کا چیف منسٹر کے طور پر مسلط کر دیا گیا ہے یا اس کو بٹھایا جائے جو اس کو پیچھے سے بیٹھ کے منیج کرتا ہے اس کے منسٹر سیلیکٹ کرتا ہے اس کی بیوروکریسی سیلیکٹ کرتا ہے کس کو ذمہ دار تھرائیا جائے آج اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زہیم قادری صاحب اور زہیم کا مطلب شیر ہوتا ہے اور یہ واقعی شیر ہے اس لیے نہیں کہ ہمارے دوست ہیں لیکن یہ واقعی شیر ہے بہت شکریہ سر آپ کا اور ان کے ساتھ خاند فاروقی صاحب تشریف رکھتے ہیں خاند فاروقی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں اور مطانت آپ پہ ختم ہے بڑی سنجیدہ اور بڑی نرم گوئی کے ساتھ تفسرہ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا خاند فاروقی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبداللہ ملک صاحب ہیمن رائٹ ایکٹویسٹ ہیں اور سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں آپ یقین کیجئے کہ آج کے واقعے کے اوپر یہ ہم سے زیادہ جسے کہنا چاہیے دل گرفتہ ہے کہ کیونکہ بچہ اگر کوئی شرانت کر کے آئے تو اس کا جو علامہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ بزرگوں کو وصول کرنا پڑتا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے حمدہ مدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب آج سارا دن اس واقعے کو کور کرتے رہے اور میرا خیال ہے کہ اگر بھٹی صاحب سے ہم تفصیلات دیکھ لیں آغاز کر لیں بھٹی صاحب اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو تین افراد کے جانبھاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے لیکن آگے اس میں جو حضرتال انتظامیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز کو آئے ہیں لیکن having said that واقعہ سارا ریپورٹ ہو گیا وہ بھی ہو گیا یہ پچھلے آٹھ نو دن سے چل رہا تھا ڈی آئی جی بیس میں انوال آئی جی بیس میں انوال ہو گئے چیف سیکرٹری صاحب تک بھی یہ ساری خبریں جا رہی تھی یار ہماری پنجاب کی پوری اسٹیبلشمنٹ مل کے ایک ایشو سالو نہیں کر سکی اس سب پہلے تو یہ کلیریفائی کر لیں کہ کون سے چیف سیکرٹری کی بات کر رہے ہیں کون سے آئی جی کی بات کر رہے ہیں کون سے ڈی آئی جی آپریشنز کی بات کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں نئے آنے والی انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں موجودہ ذلہ انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں یا ان چیف نسر صاحب کی بات کر رہے ہیں جو اسلام آباد جانے کو ہر وقت بتاب رہتے ہیں اور وہ آج بھی اسلام آباد میں تھے اچھا مجھے کی بات اس میں ساری یہ ہے کہ میں تو آج بہت شرمندہ ہوں اپنے کہ میں اس معاشرے سے اس شہر سے میرا تعلق ہے جہاں پہ آج یہ سارا کچھ ہوا ہے اور میرے اپنے دوستوں نے یہ کام کیا ہے ہم ان کو دوست ہی کہیں گے آج قانون شکن جو تھے وہ قانون جو بن گئے قانون دان تھے ان کا کام تھا کہ پڑھے لکھا یہ ڈبل گریجویٹ ان کو کہا جاتا ہم زبان میں انہوں نے کیا کیا آج وہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظلہ انتظامیہ آٹھ نو دن سے اور گزشتہ رات ان کو یہ معلوم تھا کہ آج صبح دس بجے یعنی آج یہ دس ساڑھے دس بجے وہاں سے ہائی کورٹ سے نکلیں گے وہاں پہ انہوں نے جانا ہے وہاں پہ اعتجاج کرنا ہے جیل روڈ پر پی آئی سی نہیں لاہور بار لاہور بار سے دسٹرک بار سے نکلے ہیں جی جی چلے ایسے کر لیں لیکن وہاں سے ہائی کورٹ سے بھی لوگ نکلے وہ سارے کٹھے ہو کے لاہور دسٹرک بار سے لگے سارا کچھ اطلاعات موجود تھی وہاں پر اس کے باوجود جو پولیس والے بیچارے ان کے ساتھ جو انٹی روائٹ فورس جو صرف ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ جن کا کام ہی اس طرح کے حلے گلے کو اس طرح کے موب کو رکنا ہوتا ہے اور ان کی سپیشل ٹریننگ ہے ٹریننگ ان کی یہ تھی وہ بھی بیچارے ان کے ساتھی اندر اسی حلے میں اسی دھکے میں اندر چلے گئے ہیں اس کے بعد وہ جا کر بے باس کھڑے ہوئے میں جب وہاں پر پہنچا تو وہ ہسپتال کا منظر کام تھا وہ ایسا لگا تھا جیسے مصر پر بماری ہوئی ہے کسی شہر پہ وہ چاہت رشیہ نے کر دی کہ پتہ نہیں امریکہ نے کر دی کہ اخوانستان کا کوئی شہر لگا مجھے مجھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے جہاں پہ بچارے نادار مریض آتے ہیں اپنے علاج مالجے کے لیے اور اس ہسپتال کو اب رجی صاحب کم از کم دو سے تین روز یا چار روز بھی لگ سکتے ہیں اس کو واپس ہسپتال میں لانے کے لیے وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی منٹر ایسا نہیں ہے کوئی اس کے ماسک ایسا نہیں بچا کوئی اس کی آکسیجن کی لائن نہیں بچی جس کے اوپر جو نقصان نہیں ہوا اور خاص طور پر جو وینٹی لیٹرز تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے ہیں جتنے آئی سی یو میں تھے باہر پڑے تھے مین ایمرجنسی وارڈ میں تھے معاملہ یہ ہے کہ میں آج اگر یہ کہوں کہ قائد عظم نے جس کالے کوٹ کی وجہ سے پاکستان بنایا تھا جو اس کالے کوٹ کی موت واقعہ کر دی ان لوگوں نے اب مسئلہ یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا زلین تظامیہ کے پاس جب گزشتہ روز آئی جی صاحب کے پاس یہ گئے تھے آئی جی صاحب میں بتا دو آپ نے جیسے بتایا ہے پانچ میں آئی جی ہیں اور بڑے دبانگ افسر کہا جاتا ہے انہیں انہوں نے جب یہ دفعات جو ہیں اس میں دہشت گردی کی دفعات ڈاکٹروں کے خلاف ایٹ کی اگر وہ بڑے پان کا مظاہرہ کرتے وہ گلہ کو بھی وہیں بٹھا لیتے اور اس کے بعد ڈاکٹروں کے مہیندران کو بلا لیتے اور وزیر سید ہماری جو ہیں جو جب ہسپتال تباہ و برباد ہو گیا وہ وہاں پہ پہ پہنچیں میں لیے بڑی قابل اعترام ہے بہت قابل اعترام ہے میں ان کو اپنی ماں کی جگہ پہ لیتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں کو تو سب سے پہلے پہنچنا چاہیے ماں پہ اب اس کو ٹھنڈا کرتے اسی طرح وکیلوں کی طرف بھی ہوا لیکن آئی جی صاحب نے کسی بات نہیں سنی انہوں نے اپنا مجزہ ٹھنڈے دفتر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے صبح اس کے بعد چونکہ وزیراعلا صاحب ماں تھے نہیں جب گھر والے گھر نہیں ہمیں کسی کا ڈار نہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وزیراعلا صاحب آئی جی صاحب چیف سیکرٹری صاحب تینوں محصوب اسلامباد میں تھے جب یہ واقعہ ہوا اور وہاں سے وہ ان کو پھر وزیراعلا صاحب نے نوٹس لیا فوراں نوٹس لیا نوٹس تو وہ لے لیتے ہیں لیکن نوٹس لینے میں بھی دھائی گھنٹے لگ گیا جی جی وہ پتہ کیا وہ دھائی گھنٹے اصل میں کوئی بہت ضروری کام تھا جو نفٹا رہے تھے ایک وہ نفٹانے کے بعد جب وہ بنی گالا میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بگڑ گیا ایسے نفٹا رہے تھے جی نفٹا رہے تھے پکی بات ہاں جی نفٹا رہے تھے انہیں نفٹا لیا وہ معاملہ ہے وہ بعد میں پتہ بھی چال گیا جی کہ کیا معاملہ تھا اس کے بعد سے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسز کرنی تھی وہ بھی منسوق کر دی گئی اب معاملہ یہ ہے جی کہ ہم واپس ادھر ہی آ جاتے ہیں پی ای سی پہ اب اس میں بہت چھوٹی سی بات تھی اس کو بٹھاتے بٹھا کر یہ معاملہ حل کرا دیتے ہیں یہ آج جو کچھ لاہور میں ہوا ہے میں بھی شرمن داؤں انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبریں چلیں ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے لوئرز نے حملہ کر دیا ہے ایک ہسپٹل کے اوپر اور وہ انڈر سیج ہے اس وقت انڈر سیج کا لفظ یہ پہتا ہوا پہ مریض پیشنٹس آر انڈر سیج انڈی ور ہنڈی کیپ دی ور کڈنیپ دی ور انڈر سیج ان کو بلکل یہ غمال بنا دیا گیا ہے اب میں تو حیران تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چال رہی ہے چیزیں ہم کہاں ہیں کچھ چینلز نے تو اسے پیشنٹ آر بینگ ٹورچرڈ کا بھی ٹکر چلایا ہے جی 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 بلکل ایسی ہوا وہاں پہ بلکل یہی کام ہوتا رہا سارا دن اب تین سے چار گھنٹے جو تھے یہ سارا کچھ ہوتا رہا میں صرف یہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میرے اور بھی دوست بات کریں گے کہ دہشتگردی وہ تھی جو مارل ٹاؤن میں ہوئی یا دہشتگردی آج ہوئی جو کہ پنجاب اسٹیٹیٹ آف کارڈیالوجی میں جبکہ ہسپتال جنگوں کے دوران بھی جو ہیں ایگزمٹیڈ ہوتے ہیں بمباری سے بٹی صاحب مارل ٹاؤن کا بھی تو ایک کریکٹر عمران خان صاحب نے پوائنٹ کیا ہے نا موجودہ جو نیا سیٹ اپ ہے اس کے اندر وہ ہم آپ سے اس کی ڈیٹیل لیں گے شاہ کیا ہو رہا ہے آپ خود بھی لائر ہیں یا میں آپ کی فیملی کے اندر یہ ٹریڈ ہے اور فخر کرتے ہیں آپ ہمیشہ قادری صاحب جسٹس قادری صاحب کی ایک لیگیسی ہے کیا ہو رہا ہے نا صرف یہ رہی صاحب میرے دادا بھی وہ لائر تھے بیریسٹر تھے اور تین پشتیں اسی دست کی صحیح آئی میں لگی اور میں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح معذرت کروں پوری قوم کے ساتھ اپنی فٹینٹی کی طرف سے لیکن میرا ایک پرابلم اور ہے میں ایک چھوٹا سا پولٹیکل ورکر ہوں اور تیس سال ہو گئے غالباً جب سٹوڈنٹ پولٹیک سے آغاز کیا اور آج تک چل رہے ہیں میرا پرابلم کچھ اور ہے کہ آج وہ ایجیٹیشن وہ عبال وہ اگریشن اس معاشرے میں کیوں ہے اور کون ہے جس نے اس ملک کے رویوں کو سوشیو پولٹیکل ٹیکچر کو تباہ کر دیا اور لوگوں کو سیاست ہی نہیں بھلکہ اپنے رویوں پر قائم رہ کر غیر رویے کے آدمی کے ساتھ دشمنی کرنے کا اندیہ دے دیا صحیح یہ کام جو شروع ہوئے نا سر رجی صاحب یہ بڑی دور تک جائے گا اللہ معاف کرے میر میرے خاکم بدہن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کو اپنے سوشیو پولٹیکل ٹیکچر کا دفاع کرنا چاہیے ہم ہر حال میں ہر صورت میں صحیح آپ نے جس طرح پچھلے چار برس میں اس ملک میں ایک آدمی کو بھیل جلاتے سیول ڈسیبیڈینس موومنٹ چلا کہکا کہتے کپڑے پھار دینے کا اندیہ دیتے حملے کرنے کے اندیہ دینے کے بعد نہیں زیادہ نہیں نہیں ابھی پرسو ابھی پرسو ساری ساری اسکری قیادت کو سامنے بٹھا انہوں نے کہا کہ کرپٹوں کو گھروں سے نکال کے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ آپ کے اس میک میں ہوتے ہوئے میں بھی پھر بھی آپ کو تعلیم کا شوق ہے جواب جاہلہ باشد خاموشی ایک جاہل آدمی ہے نا وہ کہتا ہے you select you select a joker then you expect a circus now آگے سے لیں میرا problem یہاں نہیں رکتا رہی صاحب میرا problem اس سے آگے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کر دیا سب کچھ ہو گیا میں قسمتی سے سب سے بڑی بات جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اقتدار میں آگا ہے وہاں تو میسنج کیا کنوے ہوا کہ بھائی جو یہ کرے گا وہ اقتدار میں آئے گا اور وہ پاور کرپس absolute پاور کرپس absolutely آپ اس نکتہ نظر کو لے کے آگے چلیں سر آپ کامیاب ہیں بالکل اور یہ چیز رہیت کر گئے society میں چاہے وہ doctors کا reaction ہو صحیح چاہے وہ وقل آ کا reaction ہو چاہے وہ عام آدمی کا پولیس والے کے روکنے پر reaction ہو چاہے وہ دو بچوں کی موٹسیکل کے ٹکراؤ کا reaction ہو صحیح ہر آدمی کو یہ پتہ لگ گیا یہ یہ psychology ہے سر یہ human psychology ہے کہ جس چیز کو آپ کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں آپ اس راہ پر نہ چاہتے ہوئے بھی چل جاتے ہیں اور آج پوری قوم اس راہ پر چل پڑی ہے کہ ہمیں تو یہ علم ہو گیا ہے کہ پارفل آدمی جو ہے وہ اپنا جتھا اپنے لوگوں کو لے کر جب جائے جہاں چاہے جس کا چاہے بازو مرور کر جو چاہے کر لے قانون اس کے گھر کی لونڈی اور اس کے لیے ایک ترے والا ہے لیکن قاضی صاحب اٹھالیس گھنٹے سے پنجاب کی جو سی آئی ڈی پولس ہے اس نے رپورٹ دے رکھی تھی کہ یہ حملہ ہونے والا ہے یہ حملہ ہوگا سیکٹیو سیکٹری صاحب کو جاتی ہے آئی ڈی صاحب کو جاتی ہے میں نے یہی بات تریس کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہترین لوگوں کو لے آئے ہیں اچھا پرولم کہاں ہیں اگر یہی لوگ سب کو چلا سکتے اور پولٹیکل ایمبرالا ان کے اوپر نہ ہو اور وہ پولٹیکل ڈیسیزن میکنگ نہ ہو تو پھر اسٹابلشمنٹ کام بھی ہی کر سکتی آپ نے جس پولٹیکل ایمبرالا کو اس 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 شہر پہ اور اس صوبے پہ مسلط کیا ہوا ہے وہ تو صاحب اپنے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر پاتے ہیں نہیں ایمبرالا بھی جاتا موجود ہو جو کہ نون انٹیٹی تھا ہے اور رہے اور کئی کوئی اور نہیں آپ ریموٹلی چلا رہے ہیں نا سر آپ کیوں ایسے خام نہیں اس بجارے کو کہتے ہیں عمران خان صاحب ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں تو خود اپنی کے پیسے چیتے ہیں دیکھیں انہوں نے کبھی یونین کونسل نہیں چلا ہی خان صاحب نے اے بھی ہے ان کو کیا پتا کہ کس طرح چلنی ہے اگر وہ کہیں ہیں کہ ہم کے آدمی لیاتے چار تو آج نظام بہتر چل رہا تھا حساب لیکن اس کا ایک تھا کہ he would have become a threat to the political integrity of عمران خان تو اب گانیاں کیوں دے نہیں پڑ رہی ہے ایک سال سے ان کو روز کبھی کوئی وزیراعظم آپ نے پوری دنیا میں سنا ہے جو روز صبح اٹھ کے دس گانیاں اپوزیشن کو دیتا ہو پوری دنیا میں مجھے بتاتے سر کہ سوا سال سے کوئی آدمی وزیراعظم ہے ٹھیک ہے ٹانگانی کا کا موزنبیق کا اپنا گھانا کا جو اٹھ یا بھٹان کا یا بھٹان کا کہ وہ صبح اٹھ کے ناشتے سے پہلے اپوزیشن کو اور political structure کو گھلیاں دینی شروع کرتا ہے صحیح اور رات کو سوتے ہوئے گھلیاں بڑھ بڑھاتے ہوئے سو جاتا ہے صحیح ایک آدمی بتا دے میں سا سے چھوڑ دوں ہاں میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف فاروقی صاحب آج بہت بڑا سانیہ بہت ہے یعنی جب دشمن جنگیں کرتے ہیں تو وہ hospitals کو آوائیڈ کرتے ہیں اور دو پڑی لکھی طبقات میری فیملی کے اندر امیجیٹلی دونوں موجود ہیں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور بھائی جو ہیں وہ لائر بھی ہیں میں تو کسی کو کرنیم کرنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا لیکن یہ جو ویشیانر ویہ ہے اور روکی صاحب یہ کہاں سے آ گیا ہمارے اندر کہ ہم نے پیشنٹس کا بھی لحاظ نہیں کیا رجی صاحب میں نے وقالت کا پروپیشن اختیار کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے جلدی ہی چھوڑ دیا کچھ ایسے ہی رویہ تب بھی دیکھنے کو ملے تھے جس پر مجھے تب بھی افسوس ہوا اور آج تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوا اور یہ جو افسوس آج کا ہے اس کے پیچھے جو ابھی قادری صاحب نے جو علمیہ بیان کیا ہے بیسیکلی وہ ہے اور سلام کریں آپ افتخار چودری صاحب کو جن کی عظمت کو سلام بار بار کریں کہ جس طرح کی تحریک انہوں نے چلائی جس طرح کی تربیت انہوں نے دی اور وہ جو ہماری ایک وقالت تحریک شروع ہوئی جس کے نتیجے میں اتنی اگریشن رویہوں میں آگئی اور آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہماری پولیٹیکل ڈیڈرشپ ہے جو ابھی آپ نے ریفرنس دیا کہ پرائیمیسٹر صاحب کی جو کل کی تین دن پہلے کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نوجوانوں سے کہا کہ آپ لوگ کے گھروں کے باہر پہنچ جائیں میں آپ کو یہی سے دوبارہ کہوں گا کہ شروع کیجئے گا بہت سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ کے اور بہت کم لوگوں کو بتا ہے کہ بہت اچھی شائری بھی یہ کرتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جائیں تو سناتے ہیں لیکن آج عارف چودری صاحب سے شائری سننے کا دن نہیں ہے عارف چودری صاحب آج جو کچھ ہوا ہے ہم نے آپ جیسے معزز وقلہ دیکھے ہیں جو ہمارے لیے عدالتوں میں کھڑے ہوتے رہے ہیں آج یہ کون لوگ تھے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا وہ درست ہے یعنی ایسے واقعات کے اوپر اگر کوئی مضمت نہ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انصاف کر رہا ہے اپنے پیشے سے یا اپنے منصف سے کسی لحاظ سے بھی انسان ہے اور جو سیول اپنے آپ کو سیوک سوسائٹی کا مہمبر سمجھتا ہے یا سیولائز ورڈ کا سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں اسے مضمت کرنی چاہیے یعنی میں نے تو پہلے ہی ایک چینل پہ انٹریو جب دیا تو میں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ یہ واقعہ انتہائی شرمناک ہے اس میں تین چار چیزیں ہیں جو بڑی دیکھنے والی ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کلا اور یونی فارم پہن کے وہاں گئے اور جا کے انہوں نے چڑھائی کی پی آئی سی پر اسے تو میں سمجھتا ہوں کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا میرے پاس تو یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اسے کسی طور پر ڈیلیوٹ کر سکوں جس کی ایجسویریٹی ہے وہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی جب میں نے یہ واقعہ سنا کہ اس پہ میں کیا نفس کہوں اور کس طرح مضمت کروں لیکن ایک دو جو جی ایک آج جو مجھے ذاتی طور پہ جو چیز لیک کرتی ہوئی نظر آئی وہ قیادت کی غیر موجودگی تھی لاہور بار سو سیشن کی قیادت وہاں پہ موجود نہیں تھی بزرگ موجود نہیں تھے اس پورے کے اندر میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایک دو بھی بزرگ ہوتے تو معاملات کو اس حد تک خراب نہ ہونے دیا جاتا آپ کا کیا خیال ہے ایک بات اس سے زیادہ important جو ہے نا بزرگوں سے زیادہ وہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے آپ کو پتہ اس کے background میں وہ واقعہ شامل ہے جب وکیل کے ساتھ وہاں زیادتی ہوئی اور اس کے بعد وہاں شدد دعا اس کی والدہ کی موجودگی میں پھر اس کے بعد مقلعہ نے لڑائی کی اور اس لڑائی کے بعد پولیس نے کہیں بھی کوئی عمل دخل اپنا نہیں رکھا کہ کسی طور پر بھی وہ کسی معاملے میں شامل ہوتی یا کسی کو یعنی اس میں پرچہ دنج ہونے کے بعد گرفتار کیا جاتا اس کے بعد پھر جب یہ کام ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ اسے اگرہ ویٹ کس نے کیا ہے یعنی بار کے پریزیڈنٹ نے تو میں سمجھ داؤ ایک اصل قدم اٹھایا جب وہ جی گئے ہیں ڈاکٹرز دونوں نے صلاح کر لی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کے غلطی ہو گئی آپ نے مان لی صلاح ہو گئی اس کے بعد یعنی اس واقعے کو جو پولیٹی سائز کیا ہے میں آپ کو ارز کرو کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے یقینا کچھ لوگ ایسے ضرور شامل ہیں اور خاص طور پر جس شخص کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے جس نے یہ وقلا کو اس انداز میں شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی یہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جا کر آئی جی کے پاس روتی رہی ہے اور جناب مطلقہ وقام کے پاس منتیں کرتے رہے ہیں یہ وہ بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات کو اپنی جگہ رکھیں کہ اس کی کوئی میں جسٹیفیکیشن نہیں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا اور وکیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو آئین اور قانون کی کرنی ہے اور آپ نے سیویلائز بیہیگر جو ہے اس سے کبھی بھی الیڈری اختیاب نہیں کر دی یہ تو ایک بات ہوئی لیکن اس میں بات ختم نہیں ہو جاتی اسے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو اناثر دیکھیں کہ آج کل سیاسی طور پر معاملہ بڑا گرم ہے آپ کو ایک بات میں یاد دلا ہوں کہ جب یہ جو آپ کے فواد چودری صاحب تھے انہوں نے ایک صافی کو تھپڑ مارا تو میں نے اس پہ مزمد میں کی اور میں نے کہا کہ پرائیم منسٹر صاحب کو اس بات کا نوٹس دینا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو جب ہوا ملے گی اور اس سطح پہ ملے گی تو یہ چیزیں بہت آگے بڑے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو یہ کیتلسٹ کے طور پر بیٹھ کر ساری پلٹیکل پارٹیز بھی سوچیں اور پھر یعنی جو قیادت ہے وہ بھی غور کرے اور یہ ذرا پولیس کے رویے کو بھی دکھا جائے کہ گورنر آؤس سے چل کے وہ کلا جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور بہت زیادہ فاصلہ ہے ان کو رانتے میں کسی نے روکا تک نہیں ہے وہاں جہاں کے پولیس جو ہے جو اندر شیدنگ کر رہی ہے اور ٹیئر گیس پینک رہی ہے وہ پولیس بقت سے پہلے اطوری انہیں روک سکتی نہ پولیس نے روکا اور اشتہال جو تھا وہ پہلتا گیا اور اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیدر ریویمنٹ ہے وہ اس طرح کے جلوس میں بہت نیچے رہ جاتا ہے اور یہ شر پسندہ ناتے رہتے ہیں وہ اپنی منزلی کا کام جو ہے وہ اس پر کر جاتے ہیں تو اس میں اس کو اس انداز میں دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جائے عارف چودری صاحب سینئر لائر سپریم کورٹ پاکستان بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا فاروقی صاحب دیکھئے انہوں نے ایک اپنا دوسرا پرسپیکٹیو بھی رکھنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے پروڈیوسر صاحب کو کہا بھی تھا کہ وہ ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹر ہے اس کی ویڈیو بھی ڈال دیں لیکن کیا وہ ینگ ڈاکٹر کی ویڈیو اتنی اس اشتیال انگیزی کا کوئی جواز ہو سکتی ہے یہ سوال لیجی اور آگے چلے رضی صاحب دیکھئے جو ابھی میرے بھائی نے زہین قادری صاحب نے جو باتیں کی اس پہ تو انہوں نے کسی ایک شعبے کے بارے بات نہیں کی انہوں نے تو پورے پوری سوسائٹی کی بات کی ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو کس طرح برباد کیا ہے تو سوسائٹی کا کوئی ایک element تو کسی کسی کس پر پولیکٹیو روئیوں کی بات پولیکٹیو روئیوں کی بات انہوں نے کی ہم نے جو روئیہ دیکھا ینگ ڈاکٹرز کا آج اگر وکلا کی وجہ سے وہاں پہ ہسپتال میں ہم بات ہوئی ہیں تو ینگ ڈاکٹرز کی وجہ سے اس سے زیادہ ہم بات ہو چکی ہیں جی 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 جب یہ اسٹرائی کیا کرتے تھے اور وہ اور وہ اس سے بڑی ان سے زیادہ مجرمانہ عرکتیں ہوئی ہیں تو یہ تو سارا ایک کلیکٹیو روئیہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس علمیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری لیڈرشپ ہے کہاں پہ کہاں پہ کوئی شخص پاکستان کی سوسائیٹی میں لیڈرشپ میں اس وقت کوئی ایک بندہ مجھے دکھائیں جو یہ انتظامی طور پہ آپ کہیں گے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا روئیہ کوئی ایسا شخص جو اس روئیہ کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں جب آپ لوگوں کو لیسن یہ دیں گے جب آپ لوگوں کو راستہ یہ دکھائیں گے جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہے اگریشن اس طرح سے آپ نے ڈسو بے کر رہا ہے کامیہ بھی اس میں ہیں کس طرح سے آپ نے مطلب یہ ہے کہ وہ بہت برا لفظ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انتہا کی حد تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بدماشی کی حد تک مخالفین کو تونکے رکھنا ہے وہ یہ وہ روئیہ ہے جس کی ہماری لیڈرشپ نے ان کو ٹریننگ دی ہے اور مسلسل ہم پچھلے کئی سال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے آج سے آپ کوئی یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک یہ پھر پولٹیکل پارٹیز کا کلچر چینج ہوا اخبارات کے دفاتر پہ حملے ہوتے تھے اور ان حملوں میں ہماری پولٹیکل پارٹیز انوال ہوتی تھے اس پہ ہم لوگ احتجاج کرتے تھے اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد لیڈرشپ جو ہے پولٹیکل لیڈرشپ کم از کم انہوں نے جو ایک دو پارٹیوں کی بڑی پارٹیوں کی پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی ایون جماعت اسلامی کے بارے میں شکایات بہت ہوتی تھی یہ جو ہمارے ہاں جو نیوئر کا ایونٹ ہوتا ہے اس کو ہر دفعہ خراب کرنے کی کوشش ہوتی تھی یہاں پہ لوگ آ جاتے تھے سڑکوں پہ لٹ بردار آتے تھے اس رویہ کو اس جماعت نے خود سے تبدیل بھی کیا ایسے رویہ کو مسلم نون کی لیڈرشپ نے تبدیل کیا لیکن کیا اب تک تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس رویہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے کوشش نہیں کی بلکہ اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اس کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ آپ ینگ ڈاکٹرز کو آپ لائرز کو یا کسی اور طبقے کو الزام دیں دوسری طرف ینگ لائرز تھے ینگ لائرز کو ہاں جی آپ ان کو صرف الزام دے کے آپ بریو ذمہ نہیں ہو سکتے اور پھر جو ایڈ سیشن کی بات ہے ایڈ سیشن تو پنجاب میں ہے ہی نہیں لاہور میں کئی نظر نہیں آتی ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ سی ایم اور آئی جی اور چیف سیکٹری یہ اسلامباد میں سر ایسے نہ کریں وہ ٹرین ہو رہے ہیں ابھی دینے دیں اور اس کے دوران جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے وہ وہ ہونے دیں اور میرا میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ شاید اس سارے واقعے کے پیچھے ایک جانبوجھ کے ایک سازش کی گئی ہے چلیے وہ یہ ہے نہیں میں ایک مخصر کوئی ایسی کو بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی وقلہ کو ایک راستہ دیا گیا کہ آپ اپنے غصہ ٹھنڈا کر لیں کیونکہ اگر یہ سارا کچھ پتہ تھا انفرمیشن تھی ریپورٹس تھی تو میرے اپنے خیال کے مطابق یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کس حدہ کو کام ہو سکتا ہے کیوں نہیں روکا گیا یہ ہے اس کے پیچھے ایک سازش اس کا پتہ چلنا چاہیے بلکو ٹھیک ہے آہ جی عبداللہ ملک صاحب جو ہیں آہ ہمارے سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے اور نارملی یہ ہمارے پروگرام میں آتے ہوئے بلیک کوٹ زیبطان کرتے ہیں آج نہیں کر کے آئے احتجاجا نہیں کر کے آئے اور انہیں بھی بہت غصہ ہے اس پورے واقعے کے اوپر عبداللہ ملک صاحب لاہور بار کے الیکشن ہو رہے ہیں جنوری میں تو کیا یہ سانیہ جو ہے کہیں اس میں جو ڈرائیول گروپس ہیں ان کی آپس میں نمبر بازی کا تو دیکھئے سب سے پہلے تو ہم پورا پینل اور دن میڈیا گروپ اس بات کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کا حصہ ہیں کہ جو کچھ آج ہوا یہ محضم معاشروں میں اور آسپٹل میں اور ہماری پاکستان کی تاریخ میں ایسا انسیڈنٹ سانیہ کبھی بھی رنمانے ہوا دیکھئے یہ اس فلم کا صرف ایک چھوٹا سا ٹیلر تھا جس کی اکس بندی پچھلے پانچ سالوں سے ہو رہی ہے جس کا نام ہے مولا جٹ ان ڈی چاو دیکھئے جب فلم چلے گی تو پدنی کیا ہوگا ابھی تو چھوٹا سا ٹیلر چلے تھا آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی پچھلے دو تین ماہ سے پنجاب کی تمام سالوں میں سٹرائک چل رہی تھی اور کے پی کے بھی بھی تھی اب لجسان میں بھی تھی جو گورنمنٹ ایک نیا لا لا رہی تھی اب اس کے اگئے سے ایک ہیلتھ الائنس بن گیا تھا اب اب ظاہر ہے کہ جب ایک لازمی سیروس والے ڈاکٹر اور سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں تو لاب مولا اس کا نقصان پبلک ہوتا ہے وہ ہیمو رائٹس کی ولیشن ہوتی ہے حکومترس سے ماس نہیں ہو رہی تھی لوگ بیچارے آپ کے چینلوں پہ آ کے بدعائیں دے رہے تھے ہم نے ایک ریٹ فائل کی کہ جی چونکہ لازمی سیروس والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں سٹرائک پہ نہیں جا سکتی زہین قادی صاحب کو تو خوبی علم ہے کہ ان کے دور میں بھی ہوا تھا تو لیکن انہیں اس چیز کو ہینڈل کر لیا تھا اس حکومت میں نہیں کیا اب اس کا کورٹ نے بھرپور ایکشن لیا اور ڈاکٹرز کو بھی طلب کیا ڈاکٹرز بھی آ گئے اور ان سے یہ کورٹ میں کمیٹمنٹ کر رہا لیے کہ آج آپ دو بجے سے پہلے پہلے سٹرائک ختم کر دیں گے کورٹ نے آرڈر بھی پاس کر دیئے گورنمنٹ کو بھی کہا ان کو سنیں ظاہر ایک ایک یوں خمار تھا ان دی مین وائل یہ آہ لاز ویک میں نومبر کے کچھ آہ وکیل وہاں گئے اور وہ انسیڈنٹ ہو گیا اب دیکھئے اب اس میں میں چونکہ اس میں انوالو رہا ہوں جریشتری کی طرف سے بھی لوئیڈ کی طرف سے بھی انظامیہ کو بھی میں نے آن بورٹ کرنے کی کوشش کی سینئر لائیڈ سے بھی کہا چونکہ مجھے ہر کہتا ہے آپ رول ادا کریں مجھے ہر بند نے کہا کہ آپ اس کحالک میں نہ پڑھیں اب نہ مو یہ چونکہ آپ نے جو کوششن کیا یہ چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو پارٹ کی گیم ہے یہاں ہر پلر اب وہ جو ہمارے لہور بار کے پریزیڈنٹ آسم چیمہ صاحب اوٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے لہذا ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا ہر پارٹی ازاد تھی جو پارٹی ڈاکٹر کے ساتھ انظامیہ کے ساتھ صلح صفائی کی بات کر کے آتی تھی جو دوسری اپوزنٹ پارٹی تھی وہ کہتے لو آپ کو بیچ آیا یہ چیز علاوہ پک رہا تھا اور وکیلوں کا حکومت پہ یہ تھا کہ آپ جو ڈاکٹرز ہیں وکیلوں کا مارنے میں انوال ان کو ارسٹ کریں ڈاکٹرز تھا کہ ہم پروفیشنل ہیں جو وکیل انوال ان کو ارسٹ ہمیں اگر کیا تو ہم سٹرائک پہ چلے جائیں گے انظامیہ گو مگو کی صورتحال میں تھی کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت برسکدار ہے وہ اپنا کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی ان کے جون پر ٹرنگ نہیں رہی تھی میرا خیال ہے کہ اب یہی تھا کہ بھائی نہ ہم ان کو ارسٹ کرتے ہیں نہ آپ کو ارسٹ کرتے ہیں آپ جا کے جو ڈاکٹر وہ ملتا ہے وہ خاک گارڈ پچان کے پکڑ لیں اس کو مارنے بدل اتار لیں اور یہ بھائی نہ ہوا اجیے کس نے ہونے دیا بالکل صاحبی نے دوست نے کہا کہ یہ اس رپورٹ تھی کہ جب دیکھیں یہ کوئی پانچ ایک کلومیٹر کا دو چار کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے زیادہ ہی بنتا ہوگا کہ سیشن کوٹ سے لوہر نکلیں اس ولولے کے ساتھ اور وہ دو تین سو وکیل جا رہے ہیں ہسپٹل کی طرف اور وہاں چار پانچ جب بیس تیز وکیل کھڑے ہوئے پولیس والے تو آپ نے تو پیسج دیا کہ آپ جو کرنا ہے کر لیں یہاں پر نہ وکیلوں کا میں کہہ سوں نہ ڈاکٹر قصور ہے یہ قصور ہے تو موجودہ حکومت اس لیے کہ آئین میں آئین میں یہ ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں آپ سارے بیٹھے ہیں آئین میں سہریوں کی جان و محال کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے یہ ریاست کی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے آج حکومت شرمندہ ہونا چاہیے اگر آج چوہان صاحب کو تھپڑ پڑے ہیں تو یہ ان کے حکومت کے موپے تماشا ہے یہ تو سر اکس ہے یہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے لوگ گروہان پکڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ چوہان صاحب کو جو ریپٹے پڑے ہیں وہ میرک پہ بڑے ہیں جی میرک کیا اس سے بلیم کریں میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کسی نے ان کو یہ ساتھ کوئی صلح رہمی کر دیا ہے ادھر وائی تو جس موب جس اس میں تھا کیونکہ سارے کا سارا غصہ حکومت پہ تھا مقیلوں کو وہ تو انہیں نے چونکہ نئی بات مانی گئی تھی انظامیہ کے ساتھ جا کے پہلے انہیں نے باروں کو تعلیر لگائے کسی نے نہیں پوچھا پھر دیکھیں میں یہ بھی اس میں سمجھتا ہوں آج ہمارے سینئر لوئر ہیں جو آکے کہہ رہے کرنیم کر رہے ہیں ان کا بھی غصہ ہے کیوں انہیں پیچ میں گئے کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دونوں اگریویٹ جو ہوں نے دی گئی اس میں انظامیہ کتنی قصور وار ہے اور لوئر کی اپنی سیاست کو اس میں کتنا دخل ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا جو مکس اینڈ میچ ہے وہ میس میچ ہو گیا اور نتیجے کے اندر یہ سانے آوا یہ پہلی بات تو یہ ہے اور اہم کوششن ہے میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے واپس آگے پھلحال پروگرام میں وقت ملکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے میں آج ہم بات کر رہے ہیں سانہا پی آئی سی کے اوپر آج وہاں پہ وقلہ نے احتجاج کرنے کے لیے کٹھے ہوئے جذبات کنٹرول میں نہیں رہے اور پھر انہوں نے وہ کر دیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا محضب دنیا کے اندر دل کے مریضوں کے حسابتال کی ایمرجنسی اس وقت جائے وقوعہ ہے ریاست مدینہ میں اچھ 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 صدی کی ریاست مدینہ نے آہ میرا خیال ہے کہ اکیس وی صدی ساتھ میں لگایا ہے یا ضروری ہے ہاں اکیس وی صدی کی ریاست مدینہ نے اسے جائے وقوعہ قرار دے دیا ہے اور اسے کارڈن آف کر دیا گیا ہے یعنی بند کر دیا گیا ہے آپ دل کی حسابتال کی ایمرجنسی کو بند کر رہے ہیں غیر مہینہ مدت تک ماں پہ کوئی مریض ٹریٹ نہیں ہوگا اور کیوں نہیں ہوگا کہ مریض کے بیڈ تک آنے والی جو آکسیجن کی جو نالی ہوتی ہے جو دوار کے ساتھ آتی ہے وہ بھی توڑی گئی ہے اور وہاں پہ جو وینٹی لیٹرز ہوتے ہیں اور وینٹی لیٹرز کی لاہور کے اندر بڑی شارٹیج رہتی ہے وینٹی لیٹرز رکھے ہوئے جو تھے وہ بھی توڑ دیے گئے مجھے نہیں پتا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں آپ ایک بات کر لیجئے گا آخر میں نہیں آپ اس کے پاس پھر میں نے آنا ہے لیکن ابھی آپ کر لیے بریک سے پہلے پوچھا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ساری کی ساری ذمہ دار حکومت ہے کیونکہ حکومت وقت گو مگو کی صورتحال میں تھی کہ آئے امزامیہ کو یہ آرڈر دے کے جن جن پھر وقیلوں کے بھی رس کر لیں حکومت وقت یہ رسک لینے نہیں چاہتی تھی جب آپ دو طبقات کو خوش کریں گے تو پھر اس قسم کے واقعات رونما ہوں گے اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن معاشرہ میں انصاف نہیں ہوتا ان کی سردہ بھی ٹوٹتے ہیں معاشرہ بھی ٹوٹتے ہیں بیچینی بھی ہوتی ہے اضطرابت ہی ہوتے ہیں اور ان پہ یہ ہوتا ہے حکومت بھی گھروں کے چلی جاتی ہیں بلکہ ٹھیک یہ جو مس میچ ہوا ہے انتظامیہ کا اور لائل فرٹرنٹی کا شاہ صاحب اس مس میچ میں میچ کو کیا آوائیڈ کیا جا سکتا تھا دیکھیں سر یہ تو چیزیں پری امٹ کی جاتی ہیں اگر آپ کو یہ علم ہو رہی ہے آپ جہاں ہم جو دیکھتے تھے وہ آئی بیم انکلیجنز بیروہ سپیشل برانچ ایون اسکری جو ادارے ہیں ہیں ان کی رپورٹس ہر روز آتی تھی ان دیور کنٹینوسلی منٹرنگ آل دس ان دیور سٹل آر کنٹینوسلی منٹرنگ آل دس ان دیور ویری افیکٹیو اگر آپ کو سر صرف ایک بات ہے ریش صاحب اگر آز چیف پنسلر آپ کو کسی نے یہ کل یا پرسوں گزر جانے والے پہ یہ نہیں بتایا کہ بدھ والے دن صبح دس بجے یہ ہونا چاہیے تو آپ کو استیفہ دے کے گھر چلے جانا چاہیے بلکہ دمانڈ ہونے چاہیے سر دمانڈ ہونے چاہیے ہوم منسٹر دی چیف منسٹر کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا کہ میں اس پر ڈیسیجن لوں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ جناب وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کیونکہ یہ کوئی ڈیسیجن کر نہیں سکتے اس لیے ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ان کے دفتر کے پیچھے پی آئی سی ہے بلکل دیکھیں یہ تو ایک ایک شخصان ہے کیا سوا سال میں ہر چیز روز روشن کی طرح آیانی ہو گئی میں بڑی شدید مضمت کرتا ہوں جو رویہ اپنایا گیا وزراء کے ساتھ چاہے وہ چوہان صاحب ہو یا میری بڑی بہن ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ رویہ کیوں ہیں ابھی تو رئی صاحب یہ ہے دو اداروں کا آپس میں دو انسٹیٹوشنز کا آپس میں کانفلکٹ جب عوام اس کانفلکٹ کو لے کے جو بیروزگاری بھوک ننگ مہنگائی اور بیروزگاری کے سلسلے میں اس وقت جو ہے وہ کر رہا ہے اور جس کی جو فصل بیجی جا رہی ہے خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ اگر یہ ایریٹیوڈ جس کا میں پہلے ذکر کرنا تھا اگر یہ پرویل ان پبلک کر گیا اور ان کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ تم یہ کرو گے تو ٹماتر جو ہے وہ بیس روپے کلو پہ آ جائے گا واپس اور سبز مرچو ایک سو چالیس کی بجیرے چالیس پہ آ جائے گا سر عبداللہ ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریلر ہے تو آپ بالکل ایک بچے کو نوکری نہیں ملے گی ایک آدمی کی پچیس تیس پچاس زار ایک لاکھ روپے ہمیں دیتا ہوں اس سب آپ کو اب اس ایک لاکھ میں دو بچے سکول گوئنگ کالج گوئنگ نہیں ماں باپ اور ان بچوں اس کو اس لڑکے کے اپنے باباپ نہیں چار لوگوں کا منمم تعلیم گھر کا کھانا اور سزوکی کا پٹرول اور بجلی اور گیس کا بل مجھے آپ ایک لاکھ روپے میں بجٹ بنا کے دکھا دیں آپ بنا دیں میں اس کے بعد تنقید نہیں کروں گا زائن بھائی بیسے بھی جو شخص اپنے بچوں کو مار دیتا ہے وہ مجھے اور آپ کو سبیر کرے گا یہ بالکل نہیں کرے گا وہ جب ایک روش چل پڑتی ہے نا جی اور یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا اس کو بہت سیریسلی یہ ایک سوشو پولٹیکل ٹیکچر کی جو تنظریلی ہو رہی ہے نا ریزی بھائی اور یہ اس کا اس کے لیے آپ کو فیل فور ان بڑے میگا ایشیوز پر جو ناشنل ایشیوز بن گئے ہیں آج میگائی بیروزگاری اور تعلیم کا حصول اور میڈیکل فسیلٹیز واقعتاً لوگوں آپ دیکھیں نا رشت اکھلے سڑکوں پہ ایک جگہ آپ نے یہ لاہور شہر میں نائنٹی پرسنٹ لوگ ویسے ہی ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پانچ کام کر رہے تھے ہم صرف دو کر سکے کہا ہے وہ اسٹابلشمنٹ جو ان چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لے گی اور ان کو ٹھیک کرے گی کیوں نہیں ہوتا تھا ایک ڈیڈ سال پہلے یہ تو فرشتے تو نہیں تھے لیکن لوگ موجود ہوتا تھے کام کرنے کے لیے اور جو پولٹیکل قیانت اوپر بیٹی تھی اس کو یہ علم تھا کہ آج صبح دس بجے یہ بہاری اور دیجی خان کے بازار میں تمہاتر کا اور پیاز کا کیا بھاو ہے اس کو یہ علم ہوتا تھا کہ آج جو ہسپتال ہے ڈی ایچ کیو ہے بھیرے کا یا اپنا صدر پنجاب میں کہی کا بھی گھینجار خان کا اس ڈی ایچ کیو میں ملازم ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف اپنی ڈیوٹی پر آیا ہے کہ یہ نہیں آیا کیونکہ اس کے پاس ایک سسٹم تھا جس میں وہ لکھایا تھا تھا ڈیش بورڈ پہ کہ فلانی جگہ پہ بندے آئے ہیں اور فلانی جگہ پہ نہیں لوگ آئے تو وہ کیا اتار کے پھینک دیا انہوں نے وہ سسٹم موجود ہے نا جی تو واپس آجیں تو دیکھ ہی نہیں رہا اس کو اور اس کے علاوہ کیونکہ کپیسٹی نہیں ہے اگر آپ دیکھ بھی لیں گے مزدار ساتھ تو کیا جج کر سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے انہوں نے کیا ڈیسیجن لینے میں نہیں مان سکتا کہ اس شہر میں جو اسپیشل برانچ سب سے جو سیدھے لوگ پریمیر دار وہ ان کو ایک ایک آدمی کا پتہ ہوتا ہے ہماری ایک پریس کانفرنس آپوزیشن کے زمانے کی جب ہم کیا کرتے تھے تو اسے ایک دن پھر ہمیں نہیں پتہ ہمیں بھی ہال بک نہیں کر رہا ہوتا تھا لیکن ان کو پتہ ہوتا تھا تو بھائی کسی نے کسی کو کہا ہوگا بلائیں جوئن ڈائریکٹر کو بلائیں ہیڈ اف دی آئی بی کو بلائیں ہیڈ اف دی سپیشل برانچ کو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ سو رہے تھے ان کو کو بلائی گا ہی نہیں کیونکہ جو بلائے گا وہ اس کے پاس یہ اس کے پاس یہ سمجھی نہیں ہے کہ میں بلا کے اس کو پوچھوں گا کیا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے چائے پیئے آپ کدھر تھے آپ نے یہ کیوں ہوا یہ اس طرح نہیں پوچھا جاتا ایونٹس کو ویڈ کیلکولیشن پوچھا جاتا کہ بارہ بچ کے اٹھائیسمنٹ پہ آپ کی رپورٹ مجھے پہنچتی تھی وہ نہیں پہنچی تو کیوں نہیں پہنچی کیونکہ آپ کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو اگر پولیٹیکل تو پھر ختم کر دے پھر چیف منسٹر پریجنگ ختم کر دے پھر چیف سیکرٹیر آئی جی چلا لیں اگر چل سکتا تو اور وہ ہی ہو رہا ہے اس لئے چل نہیں کچھ رہا فاروقی صاحب فاروقی صاحب کیسے بچا جا سکتا ہے کیونکہ اب عبداللہ ملک صاحب نے دکھا یہ ٹریلر چلا ہے پچر ابھی باقی ہے میرے دوست نہیں نہیں سب بچا دیکھئے کیسے جا سکتا ہے دونوں چیزیں تباہ ہو چکی ہیں اور دونوں تباہی کی طرف مزید جا رہی ہیں انتظامی طور پر تو ہم نے پہلے بھی رونا رو لیا کہ ایک سی ایم پنجاب میں بٹھایا گیا وہ سی ایم کی اپنی کپیسٹی نہیں ہے اگر اس کی کپیسٹی تھوڑی بہت ہے تو وہ چھین لی جاتی ہے اب پرائم انسٹر اگر آپ آ کے یہ کہیں گے کہ جناب یہ میرا سی ایم ہے اس کا کچھ خیال رکھیں یہ آپ کا سی ایم ہے اور یہ زوبے کا سر رہا ہے اس پیچاری کی کیا عزت رہ جاتی ہے کون اس کو ریپورٹ کرے گا یا کون اس کی عزت کرے گا کون اس کی عزت کرے گا کون اسے جا کے ریپورٹ پیش کرے گا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے اور پھر سی ایم کی اپنی جو جو اس کی اپروچ ہے وہ کس حد تک ہے اب پرائم انسٹر نے جو ریپورٹ سلب کر لیں پرائم انسٹر نے جس طرح انہوں نے صوبے کے معاملات میں انٹرپیر کیا اور یہاں تک کہ اب وہ نیا صوبہ جو سندھ کا ہے سندھ میں جا کے صوبہ فتح کرنا چاہتے ہیں نیا پروجیکٹ انہوں نے لے دیا ہے کہ جی ہم وہاں پہ گورنر راج لگ جائے ہیں اور وہاں بھی سسٹم اپنا ہے کہ وہ جو دوسرا صوبہ بنانا جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا اگر کمتانا کاستہ یہ بنا گئے تو دیکھیں جنوبی پنجاب جو تھا وہ تو تین آئی پی پیز ہنڈر پرسنٹ کپیسٹی پر چل پڑے تو جنوبی پنجاب تو بک گیا تو یہ سندھ کتنے میں بیچیں گے بائی دبے جو بیچیں گے تو یہ تو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیونکہ بہت سیریس ایشو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سی ایم پنجاب ڈائریکٹ اس کے ذمہ دار ہے دوسرا جو ابھی پی ایم نے جو پنجاب کی بیروکریسی جو ہے وہ یہاں پہ ڈیپیوٹ کی تھی جن کو لے کے آئے جن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ سب سے اچھے افسر بیروکریسی سے بھی تین مہینے کے سوچ و بچار کے بعد اور انہوں نے یہ کہہ کے پنجاب کی یا پاکستان کی باقی بیروکریسی جو ہے اس کو انہوں نے بتایا کہ تم اس اہل نہیں تھے میں اچھے لوگوں کو لے آیا ہوں اور برے لوگ یہاں پہ نہیں آسکے اچھا یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو سوسائٹی جس طرح سے آپ نے اس کی تربیت کی جو کچھ آپ آج کل بھی لوگوں کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہاں بہتری کی گنجائش رضی صاحب بلکل نہیں ہے اگر آپ سمجھیں کہ یہ بہتری گنجائش ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی امید افضا بات کی جا سکتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ ہوا ابھی لوگوں کی جانوں کی قیمتیں لگ جائیں گی کل کوئی نہ کوئی ذمہ دار کسی کے گھر میں جائے گا جا کے پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ وہ لوگ کو دے دیا جائے گا اور یہ وہ پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو یوں ہی نمٹا دیا جائے گا یوں ہی نمٹا دیا جائے گا اس کے علاوہ تو کچھ پھی نہیں ہو سکتا صاحبہ گٹارنی جنرل جناب عرفان قادر صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے آپ کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں عرفان قادر صاحب بینگے سینئر ممبر آف لیگل فرٹینٹی آج کا جو واقعہ ہوا ہے گظاہر ہے کسی اشتار انگیزی کا نتیجہ تھا یقیناً لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے کیا اسپرشن ہوں گے فیوچر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لمعہ فکریہ ہے پاکستان کی لیگل فرٹینٹی کے لیے جس میں مکلا بھی شامل ہیں اور جس میں ججز بھی شامل ہیں وینچ اور بار دونوں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے چیریٹ کا پئیہ ہیں اور مکلا نے جو آج کیا ہے اس سے میرا خال ہے کوئی بھی زہی شعور پاکستانی اور کوئی بھی زہی شعور وکیل جو ہے اس کا سر جو ہے وہ شرم سے چھک گیا ہے مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے لیکن مجھے نظر آرہا تھا کہ چیزیں سنیش تک جائیں گی ہم بھول جاتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر بہت ساری چیزیں جن کو کہ ضروری ہوتا ہے وہاں پہ روکنا ہم اس کو نہیں روکتے ایک کلچر ہم نے بنا لیا کہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے جو بھی یہاں سلطان رائی بنتا ہے سلطان رائی صاحب سے ایک بہت بڑے ایکٹر تھے فلم کے اور لوگ ان کے جو ایک انداز تھا اس کو پسند کرتے تھے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ریل لائف میں سلطان رائی عزم جو ابنا لیا جائے ابھی بڑی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے ہمارے ایک چیف جسٹس تھے وہ ایک ہسپتال میں گھس گئے تھے اور انہوں نے اس قدر گان ٹپٹ کی ہسپتال کے لوگوں کو کہ تمام ڈاکٹرز جو تھے وہ اپنا کام چھوڑ کے وہاں پہ ان کو اٹینڈ کرنا شروع کر بھی ہونا اور اس طرح کی بہت سارے واقعات جو ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوئے ہیں ایک جج صاحب جو تھے ان کے گھر میں ایک کوئی باہر کے گولی پڑی ہوئی چھوٹی سی گولی مل گئی انسپیکٹر جنرل پولیس کو بلا لیا گیا اور آرڈر کیا گیا ابھی فوراں یہ کرے حالانکہ طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کو اپنے ہاتھ میں لیں بلکہ اگر کسی نے رپورٹ کرنا تھا ف آئی آر لوج کرنی تھی تو جج صاحب کو چاہیے تھا بے شک کو سپریم کورٹ کے جج تھے یا چیف جسٹس تھے کہ جا کے وہاں ٹھانے میں رپورٹ لوج کریں یہ نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں کیونکہ یہ ایک معاملہ جو ایک جج کے گھر میں ہوا ہے تو جب یہ ایک کلچر آپ ٹاپ سے شروع کریں اور اس طرح کے کلچر کو یہاں پہ سراہا جائے پسند کیا جائے تو بکلا جنہوں نے ججز کو بحال کروایا اپنی طرف سے وہ تو سمجھتے ہیں کہ پھر ہم تو سب سے اوپر ہیں ہم تو پھر جو مرضی گئے ہم بھی قانون کو آت میں لیں گے تو یہ سارا کلچر ہے جو پچھلے دس پندرہ سال میں جو وجود میں آیا مارز وجود میں آیا اور یہ افسوسناک کلچر ہے اور بڑھائی جائے وہ قانون قانون کی افضرمت میں بڑھائی ہے قانون کی فامالی میں نہیں ہے ٹھیک ٹھیک آخری ایک فکرہ فرما دی دے گا آپ اسے ڈیٹریریشن آف سوشل نوم سمجھتے ہیں یا آپ اسے ڈیٹریریشن آف پروفیشنل نوم سمجھتے ہیں لیگل فرٹینٹی کی میں تاؤں کہ پاکستان میں جو ہم لوگوں کا جو ایک مورل فیبرک ہے ٹھیک وہ بہت یعنی نیچے گر گیا ہوا ہے ہماری جو موریلٹی ہے بہت نیچے گر گئی ہے اور ہم جب کسی بھی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ نیوسنس ویلیو ہو سکتی ہے تو ہم اس کو اپنے ذاتی انا کی خاطر ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر استعمال کر دیتے ہیں جیہاں اور یہ افسوس ناٹ بات بہت شکریہ عرفان قیسر صاحب ہمیں جائن کرنے کا سوری عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا اپنا عبداللہ ملک صاحب آپ نے تو یہ بتا دیا یہ فلم کا ٹریلر ہے مکچر بھی باقی ہے یہ کوئی ہورل فلم تو نہیں ہے دیکھیں یہ ہورل سے بھی خطرناک ہیں اس لیے کہ ہمارا ملک پچھلے کئی سالوں سے گورنس کا شکار ہے اور گورنس کا شکار اس لیے ہے کہ ہم نے کانسٹیوشن سے جب چیزیں آوٹ آو بکس سیٹل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اس قسم کے حدثات ضرور نمالا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی اب دیکھئے جب تبکے تبکوں سے لڑ پڑیں تو وہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تبکے تبکوں سے لڑ پڑیں تو پھر اس معاشرے کی وہ زبوحالی کا بترین شکل ہوتی ہے جب لوگ موب جسٹس کی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون نے سیال پورٹ میں اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک شخص کو خود ہی مار دیا تھا اسے قانون اور عدالت کی نظام پر اعتماد ہی نہیں تھا جب ہمارا جرشنل سسٹم کرمنل جسٹس سسٹم ہمارے دوسرے ادارے کسی طبقوں کو معاشروں کو انصاف دینے میں ناکام ہو جائیں جب جسٹس ڈیلیڈ ہو جائے تو اس کا مطلب جسٹس ڈینائیڈ تو پھر یہ ہی ہوتا ہے جب شرفیہ حاوی ہو جائے جب آپ کے ملکہ پرائم نیسٹر بیگے پرائم نیسٹر پاکستان یہ سپیچ کرے کہ نوجوانوں اور خود ڈیسائیڈ کرو اور خود ڈیسائیڈ کرو اور خود ڈیسائیڈ کرو اور خود ڈیسائیڈ کرو کہ کون کرپٹر ڈیسائیڈ کرے اور کال لگر میں بطور وقیل آپ انہیں بکلا کے طور پر وقالت کرتے کہوں کہ مجھے تو پرائم نیسٹر پاکستان میں کہا تھا یہ اس کی ویڈیو تو وہ ہی کیا تو پھر میرا جو موقف ہوگا سٹرونگ ہوگا دلیل ہے میرے پاس کہ میرے ملک کا وزیراعظم کہہ رہا ہے خود کرو اور اگر کہ یہ جو مولو جٹ ان ڈی چوک یہ جو فلم کی اکس بندی ہو رہی ہے پچھلے پانچ سالوں سے یہ معمولی سے ٹریلر ہے ابھی آپ دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ جو یہ جو آگ لگی ہے نا یہ کئی گھر جلائے گی یہ آپ مت سوچئے گا کہ کل وکیل بیٹھ جائیں گے وہ ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں کل ڈاکٹر بیٹھ جائیں گے اس کا نقصان کس ہوگا بنی گالا وانا کو دنی ہوگا یہ میری قوم رول جائے گی ٹھیک ٹھیک لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ارسلان بھٹی صاحب یہ جو ابھی انہوں نے بات کہی ہے یہ تو بہت خرابی کی طرف صورتحال نہیں چل پڑی یہ سچ ہے چونکہ جب آپ ساری اپنی طبانائیاں ساری انتظامیاں سب کچھ اپنا جو ہے وہ لگا دیں گے کہ ان کو بلکل فکس رکھیں اور دیوار کے ساتھ لگا کر رکھیں لیکن پنجابی میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا اب مسئلہ یہاں پہ صرف سمپل یہ تھا کہ ڈاکٹروں نے کام کیا ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ان کے بقول وقلا نے کام کیا وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگئی اب بات یہ ہے کہ وہ عرفان قادر صاحب مولا جھٹ کا ذکر کر رہے تھے سلطان رئی صاحب مرہوم جو ہیں انہوں نے تو ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑائی لڑی تو کیا یہاں بھئی جو سلطان رئی آج بنے ہیں وہ ظلم کے خلاف لڑ رہے تھے قطر نہیں انہوں نے تو ایک زیادتی کا نشاندہ ہی ان کو کرنی چاہیے تھی ہماری انتظامیہ کو کرنی چاہیے تھی جو ٹریلر کے بعد یہ کر رہے ہیں عبداللہ ملک صاحب اور زہیم قادری صاحب اور جعوید خالد فاروقی صاحب سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت کا فیلئر ہے بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں بولتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بولتے ہیں کہ جی حکومت کا فیلئر اس جگہ پہ ہے حکومت کا فیلئر اس جگہ پہ ہے لیکن جہاں پہ جس کو نوٹس لینا چاہیے وہ بالکل جو ہے وہ سوئے پڑے ہیں وہ تو اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں اب جب یہ وہ نہیں ہوں گے تو مجھے بتا دیجئے جس بات شاندہی زہیم قادری صاحب نے کی کہ عوام جو ہے خطرناک بات یہ ہے کہ اگر عوام کبھی سڑک پہ نکل آئی آج کل پرسوں ترسوں تو اس کے بعد مینے بعد تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہوگا یہ کہ لوگ عام آدمی جو ہے وہ گریبانوں تک آ جائیں گے جب گریبان پھٹیں گے پھر آپ خود سوچ جاتے ہیں کہ فلم تو پھر مکمل کر کے آخری بات میرا کپتان پر ضد ہے کہ میں نے ٹیسٹ میں جیتنا ہے لیکن اپوزیشن کو فالوان کر کے جیتنا ہے تو پھر کیا ہوگا نہیں آگے دیکھیں اگلا جو سال ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا یہ بھی جاتے ہیں اگلا سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ہے کچھ لوگ دسمبر سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے نہیں جانے نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارچ تک جو ہے وہ ڈبل نہیں ٹرپل مارچ ہو جائے گا یہ آج کا دن بہت تاریخی دن تھا آج آصف زرداری صاحب کی بیل ہوئی آج پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہوئی پہلا ٹیسٹ میچ سری لنکا کے ساتھ پنڈی میں شروع ہوا ویسے کرکٹ بھی اٹھا گے کراچی اور لاہور سے پنڈی لے گئے ہیں تو پنڈی پنڈی میں جو میچ شروع ہوا وہ بھی بہت بڑی خبر تھی اور بھی بڑی خبریں تھی آج لیکن ہم اس سانے کا ماتم کرتے رہے آج سارا دن بیٹھ کے دعا کیجئے گا کہ اس طرح کا دن دوبارہ نہ آئے کہ ہمیں اس طرح کے موضوعات پر پروگرام کرنا پڑا اپنا خیال رکھئے گا